نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ بشال کالٹران آج کا صویرہ دیش میں مسلم محلاؤں کے لیے ایک نیا صویرہ ہے دیش کی قریب آٹھ کروڑ چالیس لاکھ مسلم محلاؤں کو ورشوں سے چلی آ رہی سب سے بڑی کوپ رتح سے مقت مل گئی ہے مسلم محلاؤں کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیے جانے والے ٹرپل طلاق کو اب دیش کی سنصد نے غیر قانونی گھوشت کر دیا ہے منگلوار کا دن دیش کے لیے بے حد اہم دن رہا کیونکہ جو ٹرپل طلاق مسلم دیشوں میں بھی بین ہے وہ ہندوستان میں چلا آ رہا تھا لیکن شہابانوں سے شروع ہو کر سائرہ بانوں تک چلی یہ لڑائی آخر کا رنگ لائی سب سے پہلے ٹرپل طلاق پر پانچ بڑی خبریں آپ کو بتاتے ہیں ٹرپل طلاق بل راج سبھا سے بھی پاس ہو گیا ہے بل کے پکش میں 99 اور ویروڈ میں 84 ووٹ پڑے ٹرپل طلاق کے خلاف موڈی سرکار کی یہ بڑی جیت ہے وعدہ نبھایا گیا ہے اب ٹرپل طلاق دیے جانے پر تین سال کی سزا کا پراودھان ہے لوگ سبھا سے یہ بل پہلے ہی پاس ہو چکا ہے اور اب راج سبھا سے بھی پاس ہو گیا ہے اب سوال یہ ہے کہ ٹرپل طلاق بل تو سنصد سے پاس ہو گیا لیکن اب آگے کیا ہوگا یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں سنصد کے دونوں صدنوں سے بل پاس ہو گیا ہے اب یہ بل قانون بننے کے راستے پر آگے بڑھ گیا ہے راشترپتی کے پاس ہستاکشر کے بل کے لیے اس بل کو اب بھیجا جائے گا بل پر راشترپتی جیسے ہی ہستاکشر کریں گے اس کے بعد یہ قانون کی شکل لے لے گا اب یہاں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ٹرپل طلاق بل پاس ہونے کے بعد کیا بدلاو آنے جا رہا ہے یعنی کہ پہلے کیا ہوتا تھا اور اب جب یہ بل پاس ہو گیا ہے تو نیا پراودھان کیا ہوگا پہلے ٹرپل طلاق دینا اپراد نہیں تھا اب ٹرپل طلاق غیر قانونی گھوشت ہو گیا ہے اب ٹرپل طلاق دینے پر تین سال کی سزا ہوگی پہلے پولس ایف آئی آر درج کر سکتی تھی اب پیڑت خود یا پھر قریبی رشتہ دار ایف آئی آر درج کرا سکتے ہیں پہلے پیڑت اور آروپی کے بید سمجھوتے کا پراودھان نہیں تھا اب مجسٹریٹ سمجھوتا کرا سکتے ہیں ٹرپل طلاق غیر زمانتی اپراد نہیں تھا پہلے اب پتنی کی سنوائی کے بعد مجسٹریٹ اس میں زمانت دے سکتا ہے پردھان منتری نریندر موڈی نے مسلم ووٹوں کے سوداگروں کے چھل میں چھیت کر دیا پی ایم موڈی نے مسلم محلاؤں کو ٹرپل طلاق کی کوریتی سے آزاد کرنے کا جو پرند لیا تھا وہ آخر کار پورا ہوا کل راج سبا میں ٹرپل طلاق ودھیت 2019 پاس ہو گیا میری مسلم محلائے بہنیں ان کو میں آج لال کلے سے بشواد دلانا چاہتا ہوں تین طلاق کی کوریتی نے ہمارے دیش کی مسلم بیٹیوں کی جندگی کو تباہ کر کے رکھا ہوا اور جن کو طلاق نہیں ملا ہے وہ بھی اس دباؤں میں گجارہ کر رہی ہے اس سطر میں بھی ہم نے پارلیمنٹ میں کانون لا کر کے ہماری محلاؤں کو کوریتیوں سے مکدی دلانے کا بڑا اٹھایا تھا پیپل طلاق بل کو سلیکٹ کمیٹی کی پاس بھیج کر اسے ایک بار پھر ٹالنے کی سازش تھی راج سبا میں چھ گھنٹے سے زیادہ وقت تک چلی بحث کے بعد جب ووٹنگ ہوئی تو بل کے پکش میں 99 اور بل کے ویرود میں 84 ووٹ پڑے اس سوال کو سیاست کے چشم سے نہ دیکھا جائے سکتا اس سوال کو ووٹ بینک کے تراجیو تو نہ تولا جائے سکتا یہ سوال ہے یہ سوال ہے انسانیت کا انصاف کا معنو کا اس طرح کا قانون آپ بھی بنا سکتے ہیں کوئی ادھر والا یہ سوچ نہیں سکتا ایسا قانون یہ قانون پاور کا نشہ پاور جب آتی ہے تو پھر کچھ نظر نہیں آتا پھر سب جو چاہو وہ کرے ووٹنگ میں وپکش بھی بکھرا دکھا تیس سانسد غیر موجود رہے بی ایس پی پی ڈی پی ٹی آر ایس جی ڈی او اے آئی اے ڈی ایم کے اور ٹی ڈی پی جیسے کئی دلوں کے ووٹنگ میں حصہ نہ لینے کی وجہ سے سرکار کو یہ بل پاس کرانے میں آسانی ہوئی آپ کے مند میں یہ بھی سوال ہوگا کہ ٹیپل طلاق پر آگے کیا ہوگا پوری پرکریہ سمجھئے سانسد کے دونوں صدروں میں بل پاس ہونے کے بعد اب قانون بنے گا راشت پتی کے پاس ہستاکچر کے لیے بل بھیجا جائے گا بل پر راشت پتی کے ہستاکچر کے بعد ٹرپل طلاق بل قانون بن جائے گا پی اے موجی نے تین طلاق بل کے پاس ہونے کو محلہ سشکتی کرون کی دشاہ میں بڑا قدم بتایا ہے تین طلاق بل کا پاس ہونے محلہ سشکتی کرون کی دشاہ میں ایک بڑا قدم ہے تشتی کرون کے نام پر دیش کی کرونوں ماتاؤں بہنوں کو ان کے عدکار سے ونچت رکھنے کا پاپ کیا گیا مجھے اس بات کا گرب ہے کہ مسلم مہناؤں کو ان کا حق دینے کا گورہ وہ ہماری سرکار کو پرابت ہوا ہے حالانکہ مولاناؤں کو مہناؤں کی آزادی کا یہ بل راست نہیں آ رہا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ نے سپریم کورٹ میں چنوٹی دینے کی بات کہیں ہے اس پر لیگل کمیٹی کی میٹنگ ووٹ کی ہوگی اور اس پر ہم فائنل ڈیسرنل دے گے سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کرنے کے بارے میں اور جہاں تک کس کا تعلق ہے کہ یہ خانون پارلیمنٹ نے پاس کیا تو پارلیمنٹ دوبارہ بھی اس کو ریپیٹ بھی کر سکتی ہے تو ایسا کوئی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا لیکن ہاں خلط چیز ہوئی ہے اس کا کوئی نہ ضرورت تھی اور نہ ہی عورتوں کے مفاد میں ہے نہ عورتوں کے مفاد میں ہے دیش جانتا ہے کہ ٹرپل طلاق کے خلاف زینیوز کی مہم کتنی پرانی ہے اور کتنی شددت سے زینیوز نے ٹرپل طلاق کو ختم کی جانے کی وقالت لگتار کی تھی